جی تو ویورز یہ دیکھیں تیار ہے ہمارا ماشاءاللہ سے زبردست سا برفی حلوہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا بہترین سا بن کے تیار ہو چکا ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزی سی یہ آج کی ہماری ریسپی تھی ای ہوپ آپ سب کو بہت پسند آئے گی اور آپ سب اس ریسپی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی لا جواب ہوتی ہے ساتھی میں آپ کو چیک کراتی چلوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ سا جو ہے بن کے تیار ہو ہلو ویورز السلام علیکم ویلکم ٹو مائے ای ایس کوکنگ بلوک امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سم آمین جی تو ویورز آج میں آپ سب کے لئے لے کے آئے ہوں بڑی ہی مزیدار سی بیسن اور سوجی کے برفی حلوے کی ریسپی وہ بھی میرے سٹائل میں جلدی سے چلتے ہیں ریسپی کی طرف اگر اس سے پہلے آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی گھنٹی کے آئیکن کو دبا کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر آئے سکیں جی تو ویورز یہ میرے پاس ایک کٹوری بیسن ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کی میجرمنٹ جو ہے ساری کٹوری سے ہی رکھنی ہے ٹھیک ہے اور یہ ساتھ ہی میرے پاس ایک کٹوری سوجی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک کٹوری ہم نے سوجی لی ہے اور ایک ہی کٹوری ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ایک کٹوری بیسن ایک کٹوری سوجی اور ایک کٹوری ہی چینی لی ہے اور ساتھ یہ میرے پاس ہیں تین سے چار عدد بدام ٹھیک ہے اور اس طریقے سے دو سفید لے چی جی تو ویورز پین میں سوجی ہم نے ایڈ کر دی ہے سوجی کو ہم تھوڑا سا کریں گے برون ٹھیک ہے سو جی ہماری براؤن ہو چکی تھی ٹھیک ہے اب جو ہے میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے ہاف پٹوری کوپنگ آئل آپ کے پاس گھی موجود ہو تو آپ گھی بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں ویسے یہ گھی میں ہی بنتا ہے پہ لیکن میرے پاس آئل موجود تھا تو میں نے آئل ایٹ کیا ہے اب اس میں بیسن ایٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے تو حلوہ جو ہے دیسی گھی میں بہت اچھا بنتا ہے پہ لیکن گھی نہیں ہے تو آپ آئل یا گھی بھی لے سکتے ہیں جی تو ویورز یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھی سی جو ہے آپ نے بیسن کی بھنائی کرنی ہے تب تک جب تک ہمارے بیسن کی اچھی سی خوشبو نہ آنے لگے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی بھنائی کریں گے کہ آئیس سے آئیس سے پتلا ہوتا جائے گا خودی یہ دیکھیں ویورز یہ اب جو ہے پتلا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اچھے سے جو ہے بھون چکا ہے ہمارا بیسن اب اسے میں ڈیش آؤٹ کر لیتی ہوں جلدی سے ویورز ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے سوجی اور بیسن کو بھون لیا اور ساتھ ہی میں نے ایک پتیلی میں چینی ایک کپ اور ایک کپ بھی میں اس میں پانی ڈال کے اس کی چاشنی ٹیار کر لی ہے اسے جب تک پکانا ہے جب تک ہماری چینی اچھے سے ڈیزولف نہیں ہو جاتی اتنا نہیں پکانا اسے کہ اس میں ایک تار کا شیرہ بنے ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر جو ہے بیسن اور سوجی کو ایڈ کر دوں گی اس طریقے سے یہ دیکھیں جی تو ویورز یہ دیکھیں ہم نے سوجی اور بیسن کو اس میں ایڈ کر دیا ہے اسے سمپلی اس طریقے سے آپ نے میلٹ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹلی نہ بن سکے اب جلدی سے میں اسے کر لیتی ہوں جی تو ویورز یہ دیکھیں تیار ہے ہمارا زبردست سا برپی حلوہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا بہترین سا بن کے تیار ہو چکا ہے سمپلی آپ نے اسے ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد جس ٹرے میں نکالنا چاہیں جو بھی آپ کا برطن ہوں اسے آئل سے اچھے سے گریز کر لیں تاکہ نکالتے ہوئے آسانی ہو اور ساتھ ہی میں آپ کو چیک کراتی چلوں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست سا بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہ تھوڑا سوفٹ ہے اس کو ہارٹ نہیں بنانا ہم نے یہ سوفٹ ہی جو ہے زیادہ مزے کا لگتا ہے ہارٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں وہ ذائقہ نہیں آتا وہ بات نہیں آتی جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں تو امید کرتی ہوں ویورس آج ہی میری یہ ریسپی آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ